السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز علی جرامی آج شہادت امام زین العبدین علیہ السلام ہے امام زین العبدین ہمارے چوتھے امام ہیں چوتھے امام کی شہادت پچیس محرم سن پچاند میں ہدری کو واقع ہوئی اور امام علیہ السلام نے واقع کربلا کے بعد جو انداز زندگی اختیار کیا وہ بڑا ہی انوکھا اور عجیب انداز تھا میدان زندگی میں امام علیہ السلام نے دعاوں کو محتیار بھی بنایا دعاوں کو اصلحہ بھی بنایا دعاوں کو میارے فتح بھی بنایا دعاوں کو میارے زندگی کی قرار دیا اور دعاوں کو زندگی کے لیے اہم تری قرار دیا اور پیغام بھی دیا تو دعا کے سریعے دیا دعا کے سہارے دیا دعا کے لفظوں میں چاہی ہے وہ حالات اس طرح کے تھے کہ ان حالات میں کسی اور طرح سے بیانات جاری نہیں کیا جا سکتے تھے پیغام نہیں دیا جا سکتا تھا تو امام علیہ السلام نے پیغام رسانی کیلئے اس اہد میں دعا کو زریعہ قرار دیا دعا کے ذریعے امام علیہ السلام نے پیغام دیا اور اس دعا کے اندر جو امام علیہ السلام میں فلسفے بیان فرمائے ہیں ان فلسفوں تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے بڑے دماغ چاہیئے بڑے دماغ کی ضرورت ہے اور ایسے دعاؤں کے وہ کلمات جو وسیلہ قرار پاتے ہیں استجابت دعا کے لئے چنانچہ ایسے ہی جلے ہیں ایسے ہی الفاظ ہیں امام علیہ السلام کے زمانِ اقدس سے نکلے ہوئے کہ تاؤس کیسی شخصیت نے ان کلمات کے لئے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے جب بھی ان کلمات کو سہارا بنا کے اللہ سے دعا کی ان کلمات کے لئے یہ اللہ سے دعا کی اللہ سے مانگا اللہ نے اس دعا کو پورا کیا آئیے ہم کلمات کے طرف بڑھتے ہیں وہ کلمات کیا ہیں ہدر اسماعیل علیہ السلام کی طرف جناب سید سجاد موچے ہیں ہدر اسماعیل کچھ مقام کو کہتے ہیں کہ جناب جہاں جناب حجرہ دفن ہے جناب حجرہ کے دفن ہونے کی جگہ کو ہدر اسماعیل کہتے ہیں ہدر اسماعیل حجر خم خوز 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 اسماعیل کا خوز دائر مادی جدائی ایک بہت بڑا خم ہے اور اس خم سے بڑا اور بھی کیا غم ہو سکتا ہے جناب سے اس مقام کو جناب حجرہ دفن ہے اسے ہدر اسماعیل کہا جاتا ہے امام علیہ السلام ہدر اسماعیل کے قریب پہنچے اور ہدر اسماعیل بجانے کے بعد امام علیہ السلام نے خداعظ کو خطاب کر کے فرمایا الہی اُبایدو کاب فنائک مسکینو کاب فنائک فقیرو کاب فنائک سائلو کاب فنائک یہ چار ٹکڑے ہیں دعا کے جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائے اس کے بیان یہ ہے کہ میں وہاں محدود تھا میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام تشریف لائے اور امام نے امام نے ہدر اسماعیل پہ کھڑے ہو کر کے یہ دعا فرمائی میں نے پور سے اس دعا کو سنا اور سننے کے بعد اس کو حرش کیا یاد کیا اور جب بھی ان کلمات کو وسیلہ بنا کے ان کلمات کے ذریعے سے میں نے دعا کی تو اللہ نے میری دعا کے مستجاب فرمایا اللہ نے قبول فرمایا آج شہادت امام زین اللہ علیہ السلام کے موقع پر ایک بہترین تفاہ مومنین کے لئے حاضر خدمت ہے قدا کرے کہ آپ حضرات انہی کلمات کو وسیلہ بنائیں اور انہی کلمات کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد دعا مانے یقیناً پرمردگارِ عالم آپ کی دعا کے مستجاب فرمائے گا ربنا تقبل مننا انکا تصمیم نلیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ